ہتھیاروں کے معاملے میں اسرائیل کو دنیا کا ایک بہت طاقتور ملک مانا جاتا ہے اسرائیل کا ایرو ایئر ڈیفنس اتنا طاقتور ہے کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اگر دو ہزار کلومیٹر دور سے بھی کوئی مسائل اسرائیل کی طرف لانچ ہوتی ہے تو مسائل لانچ ہوتے ہی اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیب ہو جاتا ہے جب تک اسرائیل اپنی ایئر فورس کے مادھیم سے غازہ پٹی پر بمبارڈنگ کرتا رہا تب تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا کا آنکڑا لگ بھگ استرہ اسرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا اسرائیل کے سینکوں کے موتوں کی سنکھیا لگا تار بڑھتی گئی لیکن اب جو سماچار فلسطین کے اکبار چھاپ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی سرکار اسرائیل کے سینکوں کی موت کے آنکھنوں کو چھپا رہی ہے فلسطین کرونیکل نام کے ایک اکبار نے اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی اسرائیل کے سینکوں کو دفن کیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر ہر گھنٹے ایک اسرائیلی سینکوں کی موت کا آنکھڑا آدھیکارک آنکھڑے سے کہیں زیادہ ہے جیرو سلم کے پشمی علاقے میں ماؤنٹ ہرجل قبرستان ہے اور یہاں پر اسرائیل کی سینہ میں کام کرنے والے سینکوں کو دفنائی آ جاتا ہے میڈل ایسٹ مونیٹر نام کی ایک اور نیوز ویب سائٹ میں اس قبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ او رین کا بیان چھپا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں 50 اسرائیلی سینکوں کو دفنائی آ گیا ہے یہ چھوکا دینے والی بات ہے کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکٹوبر سے اب تک اسرائیل کے قریب 400 سینک مارے گئے ہیں ان میں سے قریب 80 سینک غازہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے ہیں قریب 10 سینک لیبنان کے بورڈر پر ہزبولہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ سینک 7 اکٹوبر اور اس کے بعد ایک ہفتے تک اسرائیل کے اندر ہماس کے آتنکوادیوں سے سیدھے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں لیکن فلسطین کے اکواروں کا دعویٰ ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنخیہ آدھیکارک آنکھنوں سے کہیں زیادہ ہے اگر اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی سینک قبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارین کے آنکھنوں کو سہی مانے اور اس حساب سے انمان لگائیں کہ ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو لگ بھگ 30 دن ہو چکے ہیں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں یعنی 30 دن میں 720 گھنٹے ہوتے ہیں اگر اسرائیل کے سینک قبرستان کے ڈریکٹر کے مطابق ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن سے 30 دنوں میں 720 سینکوں کی موت ہو چکی ہے یہ صرف ایک انمان ہے اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں ہزبولہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لیبنان کے بارڈر پر جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہزبولہ کے 80 لڑاک کے مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کے گریب 10 سینک مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کو سپورٹ کرنے والے دیش ایران کے سربوچ نیتہ خامنے بھی یہ بیان جاری کر چکے ہیں ازبولہ کے زیادہ سینک مارے گئے ہیں لیکن ازبولہ آنکڑوں کو چھپا رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا واقعی میں اسرائیل کی سینہ اپنے مارے گئے سینکوں کے آنکھنوں کو چھپا رہی ہے اسرائیل کی سینہ پروپیگانڈا وار میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی ہے اور آج بھی اسرائیل اور حماس کے یدھ میں اگر دیکھا جائے تو حماس کے پکش میں بات کرنے والے غازہ پٹی کے فلسطینی پترکاروں کے حالت بہت زیادہ خراب ہیں غازہ پٹی کے اندر لگاتار ہوئی بمباری میں اب تک قریب پیتالیس پترکار مارے جا چکے ہیں جو فلسطین کے مدے کو قبر کر رہے تھے اب ایسی استھیتی میں غازہ کے سنچار تندر پر اسرائیل کا پچھتر پتشت قبضہ ہے اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہی سوچنا غازہ سے باہر نکلتی ہے کیونکہ غازہ کے اندر اسرائیل کی سینہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی ہے اور جہاں تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنچا کا سوال ہے تو یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے کہ اسرائیل کے دیفنس فورس خود کو ایک سپیریئر آرمی یعنی سروشریشت سینہ کی درب تستود کرتی ہے اور ایسے میں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے سینکوں کی موت کے ایسے آکڑے پیش کرے جو دشمنوں کے مقابلے زیادہ ہوں لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی کے سینے نیتی ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کے دس گناہ آدمی زیادہ مارتا ہے اور اب تک کے آنکھڑوں پر غور کریں تو غازہ کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور قریب سات ہزار لوگ ملبے میں دفن ہیں ان میں سے مارے گئے بچوں کی سنکھیا تو قریب سات ہزار ہو چکی ہے یعنی غازہ میں ایک بہت بڑا نرد سنگھار ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے پروکتہ جان کروی نے پترکاروں کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی نرسنگھار نہیں ہو رہا ہے یہ پورا بیان آپ کو سنائیں گے اور اس کے آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے جارڈن بھی غازہ پٹی کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے لیکن سب سے پہلے امریکہ کے اس پاکھنڈ کے بارے میں بتانا ضروری ہے جو بلکل ساف نظر آ رہا ہے یوکرین اور روس کے یوت میں جب پتن کی مسائل یوکرین پر قہر بن کر ٹھوٹ رہی تھی اور قریب ایک ہزار یوکرینی بچے ہتاہت ہوئے تھے کب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتن نرسنگھار کر رہے ہیں لیکن غازہ پٹی کے اندر ہزاروں موتوں کے بعد دیا امریکہ اسے نرسنگھار نہیں مان رہا ہے یہ امریکہ کے دوہرے ماپدنڈوں کا بک ٹیکسٹ ایکزامپل ہے هماورد معی بهуют پچھواتحvio یہ تماماں امریکrue جنسید ۔ جنسید کیونکھائیں پچھوٹ söğ Oczywiście فقط مرڈ estem لیزای آخر آخر ٹوests آریتا ١ آ verrunt آخر آرہ آمن ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم نے کہا ہے کہ یوکرین کی گھٹناوں کو نرسنگھار ماننا اور غازہ پٹی کی موتوں کو نظر انداز کرنا ویشوک پاکھنڈ ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب تک غازہ پٹی کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گائل ہیں اور غازہ پٹی کے اسپتانوں کی حالت کیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے جارڈن نے غازہ پٹی کے گائل لوگوں کے لیے ایجپٹ کے اندر ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہے کنگ عبداللہ کے بیٹے خود اس اسپتال کی نگرانی کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فیلڈ ہاسپٹل میں ماتر چالیس بیڈ ہیں جبکہ غازہ کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گائل ہیں اور ان حالاتوں میں ایک فیلڈ ہاسپٹل میں ماتر چالیس بیڈ کا انتظام لوگوں کے ساتھ ایک قرور مزاق ہے ملیہ نہیں سہلی بس ہمی چی محاویات افضل عالی م شای اللہ م شای اللہ م شای اللہ احنا دائما بنام جیش العربي م شای اللہ احنا دائما بنام بالواجب و اقل اشی بنام نقدر نعملو انو نحاول نساعد اخوانا بغلزو فلسطین فا اكید بنام نعمل اکتر دائما بس انتو م شای اللہ فرصہ نکو تساعدو الناس ونقدم الاشی اللہ ہم احنا م شای اللہ ازرائیل اپنی ٹیکنیکل سوپیریارٹی کی وجہ سے اجھی ہے پچھلے ہفتے ازرائیل نے حماس کی طاقت کو اس قدر نستو نابود کیا تھا کہ پچھلے ہفتے 72 گھنٹے میں ازرائیل کی راجدھانی تیل عویب پر ایک بھی مسائل اٹیک نہیں ہوا تھا اور جب سو موار کو تیل عویب پر ایک مسائل اٹیک ہوا تو جہاں سے مسائل اٹیک ہوا اس راکٹ لانچر کو بھی غازہ کے اندر جا کر ازرائیل نے دبا کر دیا یہ ازرائیل کی طاقت ہے حماس کی پرابکتہ ابو عبیدہ کی مانے تو حماس کے لڑاکوں نے ازرائیل کے 350 سے زیادہ بختربند گاڑیاں اور ٹینک کو کوڑا دیے ہیں حماس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ازرائیل کے 150 مرکابہ ٹینک کوڑا دیے گئے ہیں حماس تصویریں بھی جاری کر چکا ہے لیکن پھر بھی حماس کی پکڑ غازہ سے اس لیے دھیلی پڑ چکی ہے کیونکہ حماس کے بڑے بڑے ہیڈکوارٹرز پر ازرائیل نے ٹینک چڑھا دیے ہیں ازرائیل ہی نہیں ال شفا اسپتال میں کام کر چکے ڈاکٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ ال شفا میں حماس کا ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے ٹائمز آف ازرائیل اکبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرانس 24 نام کے ایک نیوز چینل پر ایک بریٹن کے ڈاکٹر نے انٹرویو دیا ہے اس ڈاکٹر نے تین سال تک ال شفا اسپتال کے اندر کام کیا تھا غازہ کے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ ال شفا اسپتال میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر اسے جانے کے لیے منع کیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا اگر وہ وہاں پرتیبندت کشتر میں جائے گا تو اسے ایک گولی لگ سکتی ہے ٹائمز آف ازرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ال شفا اسپتال کے اندر حماس کا ہیڈکوارٹر ہونے کا دعویٰ کرنے والے بریٹش ڈاکٹر نے اپنا نام نہیں بتایا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ایسا کرنے پر غازہ کے اندر موجود اس کے سہیوگیوں کو ہماس مار سکتا ہے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر نے آگے کہا کہ ساوڈھان کیے جانے کی وجہ سے میں غازہ کے ال شفا اسپتال کے پرتیبندت کشتروں سے دور رہا لیکن میں نے کچھ سندگ سے نظر آنے والے ایسی لوگوں کو اسپتال میں ہر سمیں اندر اور باہر جاتے دیکھا تھا جو چکت سا کرمی نہیں تھے یہ لوگ اسپتال کے بیسمنٹ کے اندر جاتے تھے the first time our forces entered the شفا complex they went in with a bomb sniffing dog and they discovered a truck full of ammunition after revealing the shaft by the D9 they saw circular opening and they couldn't see all the way down at the time but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10 meter deep shaft that leads to a corridor at the end of that corridor there is a blast proof door with a shooting hole at the top of it and our forces after making sure that all defense mechanism are dismantled have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex the understanding that this tunnel goes under the hospital israel defense force israel defense force nez british doctor ke interview ko aadhaar banaate huye ایک بار پھر کہا ہے کہ اس interview سے ثابت ہوتا ہے کہ ارل شفا اسپدال کا استعمال حماس کے آتنکوادیوں کے دوارہ ہیڈ پوارٹر کی درک کیا جا رہا تھا